شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سمرے تو تم پر کچھ الزام نہیں اور وہ جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تو اس سے تم بے رخی کرتے ہو دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے پس جو چاہے اسے یاد رکھے قابلِ عدب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بلند مرتبہ اور نیکوکار ہیں انسان مارا جائے یہ کیسا ناشکرہ ہے اسے اللہ نے کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا پھر اس کا اندازہ مقررت کیا پھر اس کے لئے رستہ آسان کر دیا پھر اس کو موت دی سو اسے قبر میں پہنچایا پھر وہ جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا کچھ شک نہیں کہ اللہ نے اسے جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے بے شک ہمیں نے پانی برسایا پھر ہمیں نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا پھر ہمیں نے اس میں آناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور خجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارا یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کیلئے بنایا تو جب کانوں کو پھارنے والی آواز آئے گی اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے دیانس کر دے گی اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے خندہوں شادہں یہ نیکوکار ہیں اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑھ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بدکردار موسیقی 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 موسیقی